ملکی حالات جو ہیں وہ عجیب و قریب قسم کی صورتحال اختیار کر گئے ہیں یہاں پر ہمیں سیاسی استحقام اس صورت میں نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں تو کہیں پر کوئی دھرنا کوئی احتجاج اس طرح سے نہیں ہو رہا سڑکوں پر آپ کو سکون نظر آ رہا ہے لیکن دوسری طرف ظاہری سی بات ہے جو عمران خان بارودی سرنگے بچھا کر گئے تھے آئی ایم ایف کے معیدے کو بریج کر کے اس کے اثرات ابھی تک پاکستان کے عمام کو بھوکتنے پڑھ رہے ہیں اور جو شہباز سرکار ہے وہ اس کے نرے میں آ رہے ہیں ابھی کوئی ظاہری سی بات ہے شہباز سپیڈ جو کہ اپنی سپیڈ کی وجہ سے جانے جاتے تھے جو اس وجہ سے جانے جاتے تھے کہ یہ ڈیلیور کر کے دکھاتے ہیں کسی کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو نظر لگ گئی اور نظر لگ گئی ان کو عمران خان کی اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف کے معیدے کو بریج کرنے کی بھاری قیمت آج تک نہ صرف یہ حکومت ادا کر رہی ہے نہ صرف یہ ریاست ادا کر گئی ہے بلکہ پوری پاکستان کی عبام ادا کر رہی ہے لیکن ایسے میں جو اٹ کھڑکا چل رہا ہے نا جو ڈشری کا اور حکومت کا وہ بھی جاری ہو ساری ہے اسلامباد سے بڑی خبر آ رہی ہے بریکنگ نیوز آ رہی ہے اور یہ جس طرح معاملات جا رہے ہیں نا یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ججز تو یہ چاہتے ہیں کہ جی میرے عزیز ہم بطروں ہو جائے ججز کی تو یہ پوری کوشش ہے کہ حکومت جائے بھاڑ میں حکومت جائے تیل لینے حکومت جائے گھر اور جی یہاں پہ جی فوجی آ جائیں لیکن جج سائے بان شاید یہ چیز بھول رہے ہیں یا یہ جو ڈشری ہے وہ اس چیز کو شاید انجد تکاپٹ کر رہی ہے کہ اگر فوج آ گئی اگر مارشل law وہ والا لگ گیا نا جو ماضی میں لگا کرتے تھے تو ان کے لئے بھی اس میں کوئی خیر کی خبر نہیں ہوگی یہ ساری باتیں میں آپ سے کیوں کر رہی ہوں اس سب کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے میں نے آپ سے بات کرنی ہے دو یوتھیوں کے بیچ کی لڑائی کی وہ لڑائی اتنی بڑی shut up you shut up you shut your mouth ہے آپ کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے یہ سب معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے and of course of course ایک چھوٹی سی خبر پچھلے کوئی تقریباً دو دن پہلے تین دن پہلے یہ فلیش کرنا شروع کر دی تھی لیکن وہ خبر اتنی بڑی ہو جائے گی اور اس کے تانے بانے یوتھیا برگیڈ سے ملیں گے یہ مجھے آپ پتا چلا لہٰذا میں نے کہا کہ اس خبر کو بلکل ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے تو پھلے ادھر سے شروع کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ لہور پولس نے کچھ کریک ڈاؤن کیا اور انہوں نے وہ پکڑا ڈرگ مافیا بیسیکلی ڈرگ ڈیلنگ کا ایک گانگ جو کہ منشیات سپلائے کرتے تھے تفتیش کی گئی اور تفتیش کا جو ریزالٹ آیا وہ ہم سب کے لئے چوکا دینے والا تھا ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے ایہ خنابدو ایہ خنستائین سے اپنی تخلیریں شروع کرنے والے اسلامی ٹچ ریلیجیس ٹچ دینے والے یہ اتنے دو نمبر لوگ ہیں اتنے دو نمبر لوگ ہیں کہ بھائی زمان پاک میں ایک ڈرگ مافیا تھا بھائی بقاعدہ طور پر ان کا کام یہی تھا کہ زمان پاک کے اندر اس ٹائم کے اوپر کہ جب عمران فان صاحب یہ زد لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نئی گرفتار ہونا جو کرنا کرو اور انہوں نے ایک ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی تھی اپنے تمام کے تمام کارکنان کو کہا تھا کہ بھائی آپ نے میری حفاظت کرنی ہے آپ نے میری رکشہ کرنی ہے آپ نے کسی وردی والے کو جو ہے زمان پاک کے اندر نہیں آنے دینا اور باہر کیمپ سے کیمپ سے تو بھائی یہ پتہ چلا ہے پولس یہ بتاتی ہے کہ جو انہوں نے انٹرنیشنل یہ جو گروپ پکڑا ہے منشیات کا وہ انٹرنیشنل گروپ زمان پاک کے اندر منشیات سپلائے کرتا تھا پتہ نہیں کون کون سے نشو کے نام ہے آئیس کا نشو اور فلانا نشو بھئی مجھے کیا بتا میں وہ نشا کرتی پھرتی ہوں ہمیں اللہ معاف کرے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو اس برائی سے بچا کے رکھے لیکن بھائی زمان پاک کے اندر ڈرگ ڈیلنگ ہوتی تھی ڈرگ سپلائے ہوتی تھی اور ایسی ویسی نہیں بڑی ٹھک تھاک قسم کے ہوتی تھی سارے ٹون رہتے تھے ایسے گھرے ٹون رہتے تھے بلکل اور اسی طرح اسی ٹونکیت کے اندر یہ ریاست کے ساتھ وہ کر گئے ہیں اور عمران خان نے ان سے وہ کروا لیا ہے جو کہ کوئی دشمن بھی اپنے ملک کے ساتھ نہ کرے دوسری طرف جی شیریار آفریدی صاحب جی وہ عدالت میں گئے یہ ہیرنگ تھی اور وہاں پر جب عدالت میں گئی تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل ہیں انہوں نے شیریار آفریدی کو یہ کہہ دیا کہ جی آپ کو وہ جو بیان ہے نا کہ جی آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے وہ آپ کو بیان واپس لینے نہ چاہیے آپ کیسے آدمی ہیں کہ آپ اپنا باپ بدلتے رہتے ہیں آپ نے بیان کیوں دیا آپ اپنا بات واپس لو شیریار آفریدی صاحب جب آپ رف پیچ سے گزر رہے ہوتے ہیں جب بیٹ پیچ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ایموشنز کنٹرول میں نہیں رہتے پارلیمنٹ میں رونا شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے جب یہ اوٹھ لینے کے لیے آئے تھے ایسے میں نے یاد ہے تو فیصل چاوید کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح روئے تھے تو بھئی اچھا نہیں لگتا بلکل اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے پارلیمنٹریانز ایسے رو رہے ہوں عبام کے لیے روئے سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر اپنی پاسنل کارستانیوں پر روئے ہیں تو بھئی ایسے کرتوتے نہ کیا کریں آپ نو مہی نہ کرتے چلو چلو جی ایچ کیو آپ نہ کہتے دیکھ وہ چیز جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ویڈیو کے اوپر ہر جگہ پہ تھی ٹیلیویشن پہ یہ چیز نہیں چلائی اس لیے نہیں چلائی بھئی مجھے چلاتا ہے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں کیا مطلب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ نو مہی کے اوپر جی ایچ کیو کی طرف ڈروانہ ہونے کا یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ جی امران خان کو ارسٹ کر لی ہے تو یہ اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہو گئے وہ جو باجوہ صاحب کے بیٹے ہیں کیونکہ باجوہ صاحب کو ہی کہتے تھے نا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے جو باجوہ صاحب کے بیٹے ہیں شریعہ رافریدی صاحب اپنے باپ کو ہی بھول گئے یا اپنے باپوں کے ساتھ ایسا سنوک کرتے ہیں آپ مطلب خود ہی حران ہو جائے نہ ملک کے ہیں نہ ریاست کے ہیں نہ پاکستان کی فوج کے ہیں نہ عبام کے ہیں یہاں تک کہ جنرل باجوہ جس کو خود ہی انہوں نے باپنا ہے جنرل باجوہ تو ان کے پاس نہیں گئے تھے نا کہ بھئی آپ میری بلدیت لے لے یہ جی ایچ کیو گئے اور بڑا ان کو رگرہ لگا تو پھر اسیمبلی میں بتا رہے تھے کہ میری فیملی کو بھی ٹف ٹائم گزرنا پڑا پھر بہت عرصے تک یہ غائب بھی رہی ہے وہی ہے شریعہ رافریدی صاحب جو کہتے تھے کہ جان تو ہم نے اللہ کو دینی ہے اور جو یہ انٹرنیشنل یہ جو منشیات ہے یہ ڈرنگز جو ہیں یہ رانہ سناؤلہ کے پاس بڑے ثبوت ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تھا تو اب یہ مشکل وقت ذرا سی بھی تتی ہوا نہیں سائے سکے اور یہ کوئی مشکل وقت ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی بڑا اس طرح سے آیا ہے ان کے اپنی کارستانیوں کی وجہ سے آیا ہے یہ کوئی ایسی آزمائش نہیں ہے کہ جو اوپر والے نے اپنے بندے کو چیک کرنے کے لیے دی ہے یہ وہ چیز ہے کہ انہوں نے خوب پنگے کیے ایسے پنگے کیے کہ اپنی اوقات سے باہر ہو گئے یہ بھول گئے کہ یہ ملک سے یہ فوج سے یہ ریافت سے بڑے نہیں ہیں تو جب آپ بھول جائیں گے تو پھر تو آپ کے ساتھ ہی ہوگا اچھا اب کیونکہ ایموشنلی بڑے ونرابل ہیں بڑے ونرابل ہیں تو جی اتنی سی بات پی ٹی آئی کے وکیل نے ان کو کی اچھا پی ٹی آئی کا بھی جو وہ وکیل ہے وہ بھی اپنے نمبر ہی ٹانک رہا تھا اس نے کوئی ایسی درد میں نہیں کی کہ جی آپ کو اس کو یہ وٹت تھا کہ ہاں جی آپ نے قوم کا باپ کیوں کا آرمچیب کو کیوں کو ان کو تو یہ لگتا ہے کہ جنرل باجوا نے ان کے ساتھ سب کچھ برا کیا ہے حالانکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو برا عمران خان نے جنرل باجوا کے ساتھ کیا ہے وہ ہوتا ہے نا وہ مسال ہے چوروں کو پڑھ گئے مور جنرل باجوا جو ہے وہ تو مجھے اس پوری سیچویشن کے لئے بچارے لگ رہے ہیں وہ اس لئے کیونکہ عمران خان ایک ہی ٹائم پر دو دو تین تین پیرلل قسم کے پلانس لے کر کے چل رہے تھے جو وہ ابھی بھی دو دو تین تین پیرلل پلانس لے کر کے چل رہے ہیں اینیویز جی تو شیریار آفریدی coming back to that شیریار آفریدی صاحب نے اپنا جو کول ہے وہ لوس کر دیا اور انہوں نے فوراں جو ہے وہ کہا shut up shut your mouth بدلے میں اگلا وکیل تھا اگے بھی یوتھیا بولن والا بھی یوتھیا تے سنن والا بھی یوتھیا تو وہ جب دو یوتھیوں کی لڑائی ہوتی ہیں تو پھر خوب اٹکرکہ لگتا ہے پھر خوب جو ہے وہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں کیونکہ جب آپ کیچڑ کے اندر پتھر ڈالتے ہیں تو چھیٹے تو آپ پر ہی گریں گی تو یہاں پر تو آپ دو گندے لوگ اگر آپس میں لڑ رہے ہیں دو یوتھیا آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر تو یہی ہوگا شیریار آفرید نے کہا shut up and shut your mouth آگے سے پیٹ گائے وکیل نے بھی کہا you shut up تم ہوتے کون ہیں کہنے والے کہ جو آرمی چیف ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے کہ تم اپنے باپ بدلتے رہو گے فلانا 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 خیار جی وہاں پر خوب زیادہ رونک ملا لگ گیا ہمارے لئے تو رونک ملا ہی تھا نا زائی سی بات ہے جب ایسی باتیں ہوں گے تو ہم بھی ذرا تھوڑا سا آنکھے کان سیکھیں گے کہ ہاں جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ یوتھیا بریگیڈ آپس میں کیا کر رہی ہے جو سب سے امپورٹن خبر ہے وہ یہی ہے جو اس کے اسلامباد سے آ رہی ہے کہ جوڈشری اور حکومت میں تھن گئی ہے اور اس لئے تھنی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ایک معاملہ جو کل سے شروع ہوا کہ تارک جہانگیر صاحب کی جو ڈگری ہے اس کو لے کر کے کچھ ٹویٹس کی گئیں سوال اٹھایا گیا کہ ان کی ڈگری جالی ہے اور پتہ نہیں یہ یونیورسٹی ہے تو وہ یونیورسٹی فلانا ٹمکانا اب اس حوالے سے کچھ تین جو جورنلسٹ ہیں تین آنکرز رپورٹرز انہیں ٹویٹ بھی کیا حسن عیوب تھے امار سلنگی تھے انغریدہ فاروقی تھے ان تینوں کو کنٹیمٹ کی نوٹسز بھی دیئے اور حکومت کو نوٹس جاری کیا گیا کہ یہ من گھرت کہانیاں ہیں اور کیا جج آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کی ڈگری کہاں سے ہے یہ ہے وہ ہے تو بھئی یہ کنٹیمٹ ہے تو لہٰذا ان کو نوٹسز جاری کیے گئے حکومت اور پیمرا کو بھی کہ جی پیمرا نے یہ خبریں چلائی کیسے ٹکر کیسے چلے یہ خبریں کیسے چلیں اب مسئلہ یہ ہے کہ دس ایشو اس بین ٹیکن آ ان کو کنٹیمٹ کے نوٹسز جاری ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے کنٹیمٹ کریں لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کنٹیمٹ کا پیمانہ کیا ہے وہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ فیصل وارڈا کو نوٹس جاری ہوا مصطفیٰ کمال صاحب کو نوٹس جاری ہوا لیکن اس پورے پروسس کے اندر راوف حسن کو نوٹس نہیں جاری ہوا جنہوں نے تو ٹاؤٹ تک بول دیا تھا اس کے علاوہ عدالت کے احاتے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو فالو ورز ہیں وہ عمران خان کی موجودگی کے اندر گندی گندی گالیاں دیتے ہیں جو ڈشری کو گندی گندی باتیں کرتے ہیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے بارے میں چیف جسٹس قاضی فائز ایسا ساب کے بارے میں لیکن اس کے اوپر تو کبھی کوئی کنٹیمٹ نہیں ہوتا یا تو پھر عدالتیں یہ بتا دیں کہ صرف توہین عدالت یا ججز کے خلاف بات کرنے کا یا ججز کو جرانے دھمکانے گالی دینے کا حق صرف پیٹ گائے کو ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سوال بھی اٹھائے گا کیونکہ میری نظر میں یہ ایک سوال تھا کہ کیا ان کی ڈگری جالی ہے لیکن ٹھیک ہے کوٹس نے اس کی انٹیپریٹیشن کرنی ہے میں اس قسم کی کسی بھی من گھڑت کہانی کا یا مہم کا حصہ بلکل نہیں ہوں اور نہ میں اس کا حصہ بننا پسند کرتی ہوں لیکن میرا کنسان اس پوری خبر کے اندر یہ ہے کہ کنٹیمٹ کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے آپ نے اگر ان جرنلسٹوں کو نوٹس دیئے آپ نے پیمرہ کو نوٹس دیا آپ نے حکومت کو نوٹس دیا حکومت کو اس لئے نوٹس دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کو چل رہا آپ نے روکا کیوں نہیں لیکن جو پی ٹی آئے ایک پولٹیکل پارٹی ہے ایک سپیسیفک پولٹیکل پارٹی ہے جو کہ ایکچولی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے کیونکہ خود اس نے اپنے الیکشن ٹھیک نہیں کرائے اور جان بوجھ کر ٹھیک نہیں کرائے جس کی وجہ سے ان کا نشان لیا گیا اس کو لے کر کے عدالتوں کے اوپر چڑھائی کرتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق صاحب وہ ان کو پسند نہیں آتے ان کے اوپر پریشر بیلڈ کرنے کے لیے تاکہ اندر سے وہ ان کے حق میں فیصلہ دیں ان کے اوپر پریشر بیلڈ کرنے کے لیے یہ ان کی تظلیل کرتے ہیں پھر وہ اوے زیبا بھی ہو جاتا ہے وہ جو اوے جد صاحب ہے جو بھی ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے پھر بار بار عدالت موقع دیتی ہے کہ عمران خان صاحب کسی طرح جا کے معافی ملے اور جب تک اپنی مطلب کی اپنی من پسند معافی جڈیشری کو نہیں ملتی تب تک عمران خان کو سزا بھی نہیں سنائی جاتی ان کو contempt کے مرتقب بھی قرار نہیں دیا جاتا سو یہ جو باعث ہے یہ مجھے اس سے پرابلم ہے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں آپ نے notice دینا آپ نے حکومت کو دینا ہے جس کو دینا آپ دیں کیونکہ یہ judges ہی ہیں یہ عدالتیں ہی ہیں جنہوں نے اس کی interpretation کرنی ہے لیکن کہیں پہ یہ بھی تو نہیں لکھا کہ آپ judges سے question نہیں کر سکتے اور اگر یہ لکھا ہے کہ judges سے question نہیں کر کہ آپ کی degree صحیح ہے کہ غلط ہے پرابرگینڈا بریگیٹ شروع کی ہے اور سب سے زیادہ پاکستان تحریقے انصاف کرتی ہے اب باقی جگہوں سے بھی پرابرگیٹ ہو رہا ہے کیا پتا ہمیں کیا پتا ہو سکتا ہے کسی یوتھیا نے یہ چیز پرابرگیٹ کی اور پھیلتے 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 وہ اس حق تک ہو گئی کہ حکومت اور جو عدلی ہے اس کے بیچ میں ٹھن گئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس نہج تک بات مجھے جاتے بھی دکھائی دے رہی ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح جو فوج ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا ایک سٹانس دکھائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا سٹانس نہیں دکھائیں گے لیکن اگر حالات ایسے رہے ایسے ٹائم پر کہ جب انویسمنٹس چاہیے ایسے ٹائم پر جب پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے بجٹ کو لے کر کے بلنگ کو لے کر کے بجلی کو لے کر کے اتنے رولر اپ پر چل رہے ہیں تو ایسے میں اگر وہ میرے عزیز ہم وطنوں ہو بھی گیا تو بڑی مشکل ہو جانے بڑی مشکل ہو جانے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو اپنا ہاؤس ان اوڈر خود کرنا پڑے گا جوڈیشری کو اپنا خود کرنا پڑے گا ایک سٹانڈرڈ سٹ کرنا پڑے گا اچھا میرا سیاست دانوں کے ساتھ یہی پرابلم تھا جوڈیشری کے ساتھ میں اس ٹیم پہ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ جو سٹانڈرڈ نواز شریف کے لیے سٹ کیے گئے وہ عمران خان کے لیے سٹ نہیں کیے گئے بھئی آپ سٹانڈرڈ تو ایک سٹ کر دے جیسے کہ نواز شریف نے تنخواہ چھپائی وہ تنخواہ جو ان اپنے بیٹے سے نہیں لی اسی لئے ان کو جس کولفائی کیا تو بھائی عمران خان نے تو اپنے پوری بیٹی چھپا لی ان کا کمز کم آپ کیس تو سنیں آپ تو کیس نہیں لگنے دیتے وہ کیس لگا نواز شریف والا تو اکامہ سے آگے جا کے یہ قطری گئے اور وہ ہیرے گئے وہ ہیرے گئے قطر اور وہاں سے پھر یہ چونگے میں سے یہ نکال کے لے آئے تو بھئی جب عمران خان کا وہ تیرین وائٹ اور یہ والا سارا سیتا وائٹ یہ سارا کیس جب چلے گا تو پھر ہی پتہ چلے گا تو کہیں نہ کہیں بینچمارک ایک ہونا چاہیے میرا یہ تعلق نہیں ہے کہ آپ نے نواز کے ساتھ یہ کیا نواز شریف کے ساتھ یا آپ نے عمران خان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یا آپ کو نواز شریف پسند نہیں اور آپ کو عمران خان پسند ہے یا آپ نے ادھر جو ہے وہ پیمرا کو اور جنرلسٹوں کو کنٹیمٹ کا نوٹس دیا اور آپ نے ادھر کیوں نہیں دیا میرا صرف یہ ہے کہ آپ بینچمارک تو ایک سنٹ کر رہے نا آپ اصول ایک بنائیں کہ کنٹیمٹ ہے یہ یہ چیز کنٹیمٹ کے زمرے میں آتی مطلب میں تو ہران ہوں ٹاؤٹ کنٹیمٹ کے زمرے میں نہیں آتا پگڑیاں اچھالنا کنٹیمٹ کے زمرے میں آتا ہے اور یہ سوال کنٹیمٹ کے زمرے میں آتا ہے کہ بھائی جی آپ کی جگری کتھو کہاں کیسے تجال لی نہیں تو یہ وہ تو بھائی یہ مطلب نا ایسی چیزیں کنفیوزن کریٹ کرتے اور خاص طور پر when it comes to judiciary clarity ہونی چاہیے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں قانون سکھانے والے ہیں قانون پڑھانے والے ہیں اور اس کی انٹرپیٹیشنز کرنے والے ہیں اینیویز ابھی کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی وڈیو میں ملاقات کریں گے آپ کے فیڈبیک انتظارے گا اللہ حافظ